روحانی وظائف عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا چینل روحانی وظائف آپ کے لئے رمضان المبارک کے حوالے سے بہت زیادہ اور مفید وظائف لے کر آ رہا ہے اور اس چیز سے آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے اور زیادہ سے زیادہ وظائف کیجئے تاکہ آپ کی مشکلات میں کمی آئے اس لئے آج کا میرا وظائفہ آج کی میری ویڈیو ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا اس میں آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے میری چینل کو سبسکرائب دیجئے اور اگر وظائفہ پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور بیل آئیک آن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری رمضان المبارک کے حوارے سے اور مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو موصول ہو جائے دعا معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا خواہش کرنا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ادعونی استاجب لاکم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا حضور اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعا مغول عباد دعا عبادت کا مغز ہے اور فرمایا مَلَّمْ يَسْعَالْلَّهُ يَغْبِبْ عَلَيْهِ جو شخص اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں حق تعالیٰ سبحانہ ہو کی اپنے بندوں پر کتنی بڑی رحمت ہے کہ وہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں انسان سے کوئی چیز مانگو تو وہ نہ خوش ہوتا ہے قرآن پاک اور حدیث شریف میں دعا کی خاص ترغیب دی گئی اور دعا کی بڑی تاثیر بیان کی گئی ہے فرمایا لَا يَرُدُّ الْقَدَا إِلَّا الدْعَا تقدیر کو صرف دعا ہی ہٹاتی ہے اور فرمایا احتیاط و تقدیر سے تقدیر نہیں ٹلتی دعا سے موجودہ مصیبت اور آئندہ دونوں دور ہو جاتی ہیں دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ کندے کے برابر اٹھائیں یعنی کندے سے اونچا اور سینے سے نیچا نہ کریں اور دعا میں انتہائی آجزی یہ ہے کہ اپنے ہاتھ پورے پھیلا دو اللہ سے دعا مانگو اپنی ہتھیلیوں کو سامنے کر کے اور جب مانگ چکو تو ہتھیلیاں اپنے چہرے پر مل لو ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھل گئے یعنی اللہ کی طرف سے جس کو دعا کی تفیق ملی اور اصلی دعا کرنا جسے نصیب ہوگا تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل گئے ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ دعا جس قدر دل کی گہرائی سے اور اپنے اپنوں کو جس قدر آجزی کے ساتھ بے بس سمجھ کر اپنے آپ کو دعا اللہ سے اللہ کی قدرت اور رحمت کی جتنے یقین کے ساتھ کی گئی اسی قدر اس کے قبول ہونے کی زیادہ امید ہوگی جو دل سے نہ کی جائے بلکہ اسی طور پر صرف زبان سے کی جائے مدراصل دعا ہی نہیں ہوتی حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول نہیں کرتا جو دل کی غفلت کے ساتھ کی جائے اگرچہ دعا اللہ تعالیٰ ہر وقت دعا کو سنتا ہے لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص وقتوں میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے مثلا فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصہ میں یا روزہ کے افطار کے وقت یا ایسے ہی کسی نیک کام کے بعد یا سفر کی حالت میں لیکن آج کی ہماری ویڈیو ہے رمضان علم بارک کا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا دعا ہے دعا دوبارہ سنیے اللہم اہلہو علینا بالیمن والایمان والسلام والاسلام وتفیق لما تحبو وتردہ ربی وربک اللہ یا اللہ نکالنا اس چاند کو ہم پر ساتھ برکت اور ایمان کے اور خیریت اور اسلام کے اور عمال مرغوبہ اور پسندیدہ کی تفیق کے رب میرا اور رب دیرا اے چاند اللہ ہے آپ جب رمضان علم مبارک کا چاند نظر آئے تو آپ اس دعا کو تین مرتبہ پڑھئے اور اپنے ہاتھوں پر خونک کر چہرے پر مال لیجئے اس کے بعد آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور اس کے ساتھ سات مرتبہ سورة القدر کو پڑھنا ہے سورة القدر پڑھنے سے آپ کا رزق بے انتہا بڑھے گا ایسے جانئے کہ جیسے سلاب کا پانی نیچلی یا جو نیچے کی طرف زمین ہو اس میں جیسے تیزی سے جاتا ہے اسی طرح رزق آپ کی طرف امڑے گا لہذا کوشش کیجئے کہ آپ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد یہ وظائف مکمل کریں اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو قبول و منظور فرمائے دعاوں میں جاد رکھئے فی امان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی